نظر روزے پہ پڑتی ہے ہٹانا نہ بھول جاتا ہو سوال کیا کہ حضرت جس کمرے میں ہم نماز پڑھتے ہیں نماز زدہ کرتے ہیں تو کیا اس کمرے میں ہم ہم بستری کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں محترم سامرین آپ حضرت سبوزائرش کے توجہ کے ساتھ سنیں اور اس ویڈیو کو اپنے ساتھ ہوتا بھی پہنچائیں تاکہ ان لوگوں کو بھی زیادہ سے زیادہ انفرمیشن مل سکے عزیز آنگی رامی دیکھئے آپ جس کمرے میں ہم بستری بیوی کے ساتھ میں کر رہے ہیں اور آپ اگر اسی کمرے میں نماز پڑھنا چاہیں تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں کوئی بریشانی کوئی دکت والی بات نہیں ہے لیکن ہاں آپ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ آپ جس کمرے میں بیوی سے ہمیستری کریں تو جو چادر وغیرہ ہے آپ اس چادر کو دھولیں یعنی اگر اس چادر کو کوئی چھیٹ وغیرہ آئی ہو تو وہ پاک ہو جائے گی لیکن اگر آپ اس کمرے میں نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی نماز پڑھنے میں کوئی پریشانی کوئی پرولم بالی بات نہیں ہے ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں کہ جب آپ کمرے میں ہم بستری کریں تو جو کپڑا جو چادر وغیرہ ناپاک ہے جس پر چھیٹے آئی ہوئے ہیں آپ اس کو نکالیں اور اس کو دھولیں تو محترم سامرین امید ہے کہ آپ سبھی حضرات سمجھ گئے ہوں گے جس کمرے میں آپ ہمیں اس کے بیوی کے ساتھ میں کرتے ہیں اس میں آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اللہ حب العزت ہم سبھی کو صحیح صحیح دین سیخنے کی توفیق ادا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ